بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے بچوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم کہانی کا تیسرا صفحہ پڑھیں گے اپنی بارے کا انتظار کریں ہجوں کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اور اپنے ہجے بہتر کیجئے علیف پیش سین اس علیف پیش سین اس کاف بڑھئے کے اس کے پھر تشد آگئی ہے تشتید آگئی دوتوہ پڑھا جائے گا علیف بے اب بے وابو اس کے ابو نون بڑھئے نے اس کے ابو نے کاف کاف ہے علیف ہا کہا کاف ہے علیف ہا کہا اس کے ابو نے کہا نون ہے یہی نہیں نون ہے یہی نہیں نون غنہ کی آواز ہے یہ کی اے کی آواز تو نون آپ صرف اتنا ہی پڑھے نون ہے یہی نہیں اس کے ابو نے کہا نہیں علیف یہ یہ چھوٹی ہے جی ای علیف یہ چھوٹی ہے ای ای سین چھوٹی ہے سی ای سی اب دیکھیں اسی کوئی لفظ نہیں ہوتا آپ اس کو خود ہی ٹھیک کرنا پڑھے گا بہت سے الفاظ ہوں گے آپ کو خود ٹھیک کرنے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا اے سی تو دوبارہ آپ پڑھیں گے علیف یہ اے علیف یہ اے سین چھوٹی ہے سی اے سی بعض حروف ہوتے ہیں جن پتہ نہیں چلتا کہ بڑھ یہ استعمال ہو رہے ہیں چھوٹی ہے تو اب اس کو صرف یہ کہہ کر دونوں صاحب سے پڑھ لیا کریں چھوٹی ہے بھی لگا کے اور بڑھ یہ بھی اس لئے پریشان ہوں کی صورت نہیں ہے کہ یہاں بڑھی آئے گی چھوٹی آئے گی بس آپ کو پڑھنا آنا چاہیے علیف یہ اے سین چھوٹی ہے سی اے سی بے علیف با تے ساکین بے علیف با تے ساکین بات اس کے ابو نے کہا نہیں ایسی بات اب دیکھیں لفظ دوبارہ ہے یہاں پہ تو یہ ہے نون ہے یہ ہی نہیں اس کے اس کے ابو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بڑھ یہ ہے اس کے ابو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے علیف گافرے گر اگر ہیرے ہر اگر ہر شین خی شخ بھی پڑھ سکتے ہیں اور شین کو ساکین کرے خی سواد خص بھی پڑھ سکتے ہیں تو شخص تو زیادہ بہتر ہے شین کے شخ پڑھیں آپ شین خی شخ سواد ساکین شخص علیف پہ اپ نون چھوٹی ہے نی اپ نی جو لفظ نہ یاد ہو رہا کہ اس کی جے کیسے مشکل اس کو رٹا لگا لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھتا خود ہی آ جائے گی آپ کو علیف پہ اپ نون چھوٹی ہے نی اپ نی اگر ہر شخص اپنی بے علیف با رے چھوٹی ہے ری باری بے علیف با رے چھوٹی ہے ری باری اگر ہر شخص اپنی باری بے علیف بے علیف بے علیف بے علیف بے علیف بے علیفром سین و علیوہ سوا رے ساکن سوار سین و علیوہ رے ساکن سوار اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہیوہ ہو گافلیف گا ہوگا ہیوہ ہو گافلیف گا ہوگا اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہوگا تیوہ تو سین بے سب تو سب کاف چھوٹیے کی تو سب کی بے علیوہ رے چھوٹیے ری باری بے علیوہ بام رے چھوٹیے ری باری تو سب کی باری علیوہ مد آ حمزہ بڑیے اے آئے علیوہ مد آ حمزہ بڑیے اے آئے گاف چھوٹیے گی آئے گی اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہوگا تو سب کی باری آئے گی علیوہ رے اور علیوہ اور اگر رے ساکن بھی کر سکتے ہیں اور تو یہ اس کو رٹا بھی لگا لیکن لفظ اور ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں اس کے اببو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہو گا تو سب کی باری آئے گی اور سین بے سب جھو جھو لام بڑی لے جھو لے اب یہ جھولے بھی ہوتا ہے جھولے بھی ہوتا ہے تو خود یہ آپ خود ٹھیک کریں گے آپ ایسا ایسا تو پڑھتے جائیں گے آپ خود سمجھاتے جائیں گے کہ یہ لفظ جھولے ہے یا جھولے ہے سین بے سب جھو جھو لام بڑی لے جھو لے سب جھولے سین بڑی سے سین بڑی سے سب جھولے سے لام تے لط فی ساکین لطف اب یہ لطف ہی بھی بن سکتا ہے تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا بیٹھ کے بندہ کہے گا ہم یہ بیٹھیں گے نہیں بیٹا یہ لطف نہیں ہوتا لطف ہوتا ہے تو خود ہی سیکھ جائیں گے اس لئے ٹنشن نہیں لینے کہ غلط پڑھیں لام تے لط فی ساکین لطف الف نون ان دال و دو یہ دال ہوتی ہے جب دال آخر میں کسی سے جھوڑتی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے رے کی طرح الف نون ان دال و دو ان دو ز ز ساکین ز کی آواز ہو جائے گی تو ان دو ز سب جھولے سے لطف ان دوز لطف ہی وہ ہو سین کافیے کے سکین سین کافیے کے اور نون گھنا کی واز اے کی آواز ہو جائے گی سکین گا بڑھئے گے گا بڑھئے گے سب جھولے سے لطف اندوز ہو سکین گے لطف اندوز کا مطلب مزہ لے سکیں گے دوبارہ شروع سے کر لیتے ہیں بار بار رپیٹ کریں گے دوبارہ بار پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا اس کے ابو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہو گا تو سب کی باری آئے گی اور سب جھولے سے لطف اندوز ہو سکیں گے علف بھا چھوٹی ہے بھی ابھی علف کی واز آ ہو جائے گی تو بھا چھوٹی ہے بھی ابھی وہ ہے وہ ابھی وہ یہ یہ کے ساتھ یہ چھوٹا سا جڑا ہوا ہے تو یہ ابھی وہ یہ بے علف با تے یہ تے نون گھونا کے پاس ایں با تیں بے علف با تے یہ تیں یا تے بڑھ یہ تے نون گھونا کے پاس ایں تیں ہو جائے گا با تیں کافرے کر ہے چھوٹی ہی کر ہی راف رے ہے بڑی ہے رہے تھو بڑی یہ تھے تھے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کافے کے علف چھوٹی اچاوہ نون گا اف نک اچانک علف چھوٹی اچاوہ نون گا اف نک اچانک علف یہ اک کاف ساکین ایک علف یہ اک کاف ساکین ایک ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کے اچانک ایک آدمی نون علی مدہ دال ساکن آد میم چھوٹیے می آدمی علی مدہ دال ساکن آد میم چھوٹیے می آدمی بحث کو آپ کو ٹینشن ہوگی کہ کون سا حرف کون سے ملائے تو اس کی ٹینشن نہیں لگی دو تین کو آپس میں ملا کے دیکھیں کچھ نہ کچھ بن جائے گا تو بعد میں آپ خود ہی صحیح کر لوگے کہ اللہ صحیح لفظ کیا ہے نون بڑھئے نے آدمی نے قاف سین بڑھئے سے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے کتار سے علی مدہ گاہ بڑھئے گے آگے علی مدہ گاہ بڑھئے گے آگے جیم علی جا نون بڑھئے نے جانے جیم علی جا نون بڑھئے نے جانے آگے جانے کاف چھوٹیے کی کاف چھوٹیے کی آگے جانے کی کاف کو شین شین شش کاف کو شین شش کو شش تو شش نہیں ہوگا شش بن جائے گا تو کوشش کاف چھوٹیے کی کوشش کی آگے جانے کی کوشش کی جیم سین جس جس بھی بنے گا تو آپ اس کو بعد میں خود ہی ٹھیک کر لے گے جس پیرے پر سین بے سب جس پر سب نون بڑھئے نے جس پر سب سب نے شین شش رے ساکین شور میم چلف چا مچا دال یلویا دیا دال یلویا دیا آگے جانے کی کوشش کی جس پر سب نے شور مچا دیا پھرے پھر یہ پھر بھی بنے گا پھر کوئی لفظ نہیں ہوتا تو یہ پھر ہی ہوگا تو جب کوئی آپ کا بڑا بیٹا کو بتا دے گا بیٹا یہ پھر لکھا ہوئے تو آپ دماغ میں رکھ لیجئے گا پھرے پھر چیوہ چو بھی ہو جگہ چو بھی ہو سکتا تو یہاں پہ چو چیوہ چو کاف بڑیے کے چوکے دلدہ چوکی دار ریسا کی چوکی دار اب یہاں پہ کاف بڑیے کے جو سمجھ آریا ساتھ لگاتے جائیں اور لفظ صحیح کرتے جائیں چیوہ چو کاف بڑیے کی چوکی دار چوکی دار ریسا کی چوکی دار نون بڑیے نے چوکی دار نے جو گارڈ ہو تو اس کو چوکی دار کہتے ہیں علیف پیچ سین اس پھر چوکی دار نے اس علیف مدہ دال آد میم چھوٹی ہے می آدمی پھر چوکی دار نے اس آدمی کاف کو کاف کو بے لف با غین ساکن بے لف با غین ساکن باغ پھر چوکی دار نے اس آدمی کو باغ سین بڑیے سے با غین ساکن بہج سے بے لف با حیرہر باہر پھر چوکیدار نے اس آدمی کو باغ سے باہر نون کافلف کا نکال لام ساکن نکال دال یلویا دیا دال بڑیئے دے یلویا دیا یا دال یلویا دیا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کے ابو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ہر شخص اپنی باری پر ہی سوار ہوگا تو سب کی باری آئے گی اور سب جھولے سے لطف اندوز ہو سکیں گے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے قطار سے آگے جانے کی کوشش کی جس پر سب نے شور جا دیا پھر چوکیدار نے اس آدمی کو باغ سے باہر نکال دیا انشاءاللہ اس کا ایک سفر رہ گیا اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں